بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے دیکھ کر 286 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے بقرہ کے مہنی ہوتے ہیں گائے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے گائے کے زیوہ کرنے کا واقعہ کا ذکر ہے اس لئے سورت کا نام البقرہ ہے اور یہ کلاسیفکیشن کے اعتبار سے مدنی صورت ہے آئیے ہم آخری رکوع پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِللہِ لِللہِ اللہ کے لئے اللہ کا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ مَا یہ یہاں موصولہ ہے اس مَا کا مہنی ہوتا ہے نہیں فِي السَّمَاوَاتِ آسْمَانُوْمَنِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اور جو زمین میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے اللہ ہی کے لئے ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ وَوْعَتْفَى اور ان حرف شرط ہے اس کے مہنی ہوتا ہے اگر تُبْدُوا تم ظاہر کرو ان تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کچھ فِي أَنفُسِكُمْ تمہارے دلوں میں ہے جو کچھ آپ کے جی میں ہے آپ کے اندر آپ کے دل میں ہے آپ اسے ظاہر کریں اَوْتُخْفُوْ تم چھپاؤ ہُوْ اسے کسے مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو آپ کے دلوں میں ہے اور اگر آپ ظاہر کریں جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے اَوْتُخْفُوْهُ یا اس کو چھپائیں يُحَاسِبْ كُمْ بِهِ اللَّهِ يُحَاسِبْ وہ حساب لے گا کُمْ تم سے بِهِ اس چیز کا کس چیز کا جو آپ کے دل میں ہے خواہ آپ اس کو ظاہر کریں یا نہ کریں کون حساب لے گا اللہ تم سے اللہ اس کا حساب لے گا اب پھر اس جزوے آیت کا ترجمہ دیکھئے وَإِنْ تُبْدُوْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اَوْتُخْفُوْهُ یا تم اسے چھپاؤو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا فَيَغْفِرُ لِمَيْنِ شَاء فَاپَس يَغْفِرُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْو والا ہے ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا بیان فرمایا اللہ کی تین صفات ہیں نمبر ایک اللہ کی ملک یعنی آسمانوں اور زمین کے تمام چیزیں اللہ کی ملکیت اللہ ہی ما فی السماواتی و ما فی الارس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی ایک صفت اس آیت کے اس جزو میں صفت ملک کو بیان کیا اور اگلی اگلا جزو آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ اس جزو آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت علم کا بیان کیا کہ آپ کے دلوں کی باتوں سے بھی وہ باخبر ہے آپ کی دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے خواہ اپنے دلوں کی باتوں کا آپ اظہار کریں یا اس کو اپنے دل میں رکھ کے اسے چھپائیں رہیں اور تیسری اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو اپنی صفت بیان کیا ہے وہاں قدرت کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو سزا دے اور چاہے تو کسی کو معاف کر دے یعنی اگر کوئی مخلوقات میں سے اس کی مخلوق میں سے جنوں اور انسانوں میں سے کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی منہیات کا ارتکاب کرتا ہے یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ان کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کو قدرت حاصل ہے اس پر چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے حضاب دے دے تو ان اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی تین جو ہے وہ صفات کا بیان کیا گیا ہے اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے اور کیوں پریشان ہوئے کیونکہ اس میں ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوْ يُحَاسِبْكُمْ بِهِلَّا کہ اگر تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ يُحَاسِبْكُمْ بِهِلَّا وہ تم سے اس کا حساب لے گا وہ تمہارا محاسبہ کرے گا اب دل میں تو انسان کو دل میں آنے والے خیالات پر قدرت نہیں ہوتی دل میں آنے والے خیالات سے انسان کو قدرت نہیں ہوتی انسان جو ہے اس کا دل پر اختیار نہیں ہے دل میں چیزیں آ جاتی ہیں تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ دلوں میں جو آنے والے خیالات اور وسوسیں ہیں ان پر تو انسان کا اختیار ہی نہیں ہے انسان کی طاقت سے یہ ماورا ہے اور اللہ نے ان کے محاسبے کا اعلان کر دیا اور اگر ہمارا محاسبہ ہوگا تو پتہ نہیں ہمارے وہ گناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پکڑ ہو جائے تو یہ شکایت کی کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دلوں میں آنے والے خیالات جن پر ہماری قدرت نہیں ہے ہم کیسے ہم کیسے ان سے بچیں گے یا ہمارا اللہ اگر محاسبہ کرے گا تو یہ ہمارے لئے تو مشکل ہے کیونکہ وہ ہماری طاقت میں بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ فیلال تم کیا کہو سمینہ و عطانہ کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی تو جب صحابہ کی یہ بچینی دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی اس بیجینی کا اس پریشانی کا اظہار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اگلی آیت اتاری وہ کیا اتاری کہ لا يکلیف اللہ نفساً اللہ وسعہا تو اس سے پھر اگلی آیت جو ہے وہ اتاری تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا محاسبہ کرے گا یہ منسوخ ہو گئی کس سے اگلی جو آیت آرہی ہے کہ لا يکلیف اللہ نفساً اللہ وسعہا کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھنی ڈالتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوزہ لیان امتی ما وسوست بہی صدوروہا ما لم تعمل او تتکلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے میرے لئے جو دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں جو دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان پر کیا کر لیا ہے ان کو ماف کر لیا ہے کب تک ما لم تعمل او تتکلم جب تک وہ عمل نہیں کرتے یا جب تک وہ کلام نہیں کرتے دلوں میں آنے والے خیالات اگر وہ برے خیالات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان برے خیالات پر گریفت نہیں کرے گا جب تک کہ انسان اپنا خیالات پر عمل پیرا نہیں ہوتا یا زبان سے اس پر اظہار نہیں کرتا تو یہ بعض مفسرین کے نزدی کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہے کس سے اگلی جو آیت آ رہی ہے کہ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَعَا لیکن امام تبری فرماتے ہیں ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ منسوخ نہیں ہے اللہ ضرور محاسبہ کرے گا لیکن محاسبہ معاقبے کو لازم نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محاسبہ کرے اس کا معاقبہ بھی کرے یعنی اس کو سزا بھی دے تو محاسبہ تو اللہ کرے گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ محاسبے کے بعد کیا کرے محاقبہ کرے سزا ضرور دے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کا محاسبہ کرنے کے بعد اللہ ان کو معاف کر دے گا بعض کے ساتھ تو اللہ یہ معاملہ فرمائے گا کہ ایک ایک گناہ یاد کرائے گا ان سے اعتراف کرائے گا ہاں کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا وہ بندہ کہے گا جی میں نے کیا تھا اور پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی ان پر پردے ڈالے رکھا جہاں آج بھی ان کو معاف کرتا ہوں تو یہاں امام تبری کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا بَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اَوْ تُخْفُوهُ یا تم اسے چھپاؤ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا پس جسے چاہے گا بخش دے گا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیز پر قادر ہے آمن الرسول بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آمن ایمان لائے الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر ایمان لائے بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ بِمَا اس کے میں نے اس پر جو اُنزِلَ نازل کیا گیا اِلَيْهِ اس کی طرف مِنْ رَبِّهِ اس کے رب کی جانب سے آمن الرسول بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اس کے رب کی جانب سے نازل ہوئی یعنی قرآن مجید تو کوئی بھی نبی جب اس پر کوئی اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو نبی سب سے پہلے جب فرشتہ وہ لے کر آتا ہے تو نبی سب سے پہلے اس کلام پر ایمان لاتا ہے پہلے خود عمل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو ایمان لانے کا کہتا ہے اور عمل کرنے کا کہتا ہے تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آمن الرسول ایمان لائے الرسول یعنی ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل علیہی مرربی جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کی گئی والمؤمنون اور ایمان والے بھی سب مومن بھی اس پر ایمان لائے کس پر؟ قرآن مجید پر اللہ کے کلام پر اللہ کے منزل من اللہ پر ایمان لائے آمن الرسول الرسول بھی ایمان لائے بما انزل علیہی مرربی اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا والمؤمنون اور سب مومن بھی کلن آمن باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی کلن سب کے سب آمن ایمان لائے باللہ ہی اللہ پر وملائکت ہی اور اس کے پرشتوں پر وکتب ہی اور اس کی کتابوں پر ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر سارے کے سارے ایمان لائے کس پر اللہ پر وملائکت ہی اور اس کے پرشتوں پر وکتب ہی اور اس کی کتابوں پر ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر یعنی سارے ایمان لائے یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ایمان لانا ضروری ہے نمبر ایک اللہ پر ایمان نمبر دو اس کے فرشتوں پر ایمان وملائکت اس کے فرشتوں پر ایمان وکتبی ہی اور اس کی کتابوں پر ایمان ورسل ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہے کل چھے چیزیں ہیں جو ایمان بالغیب کے زمرے میں آتی ہیں ان میں سے ایک ہے آخرت پر ایمان اور چھٹی چیز ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اس چیز پر ایمان لانا تو یہاں چھے میں سے چار کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ بین دیکھے ایمان لاتے ہیں کس پر اللہ پر اس کے پریشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کا آگاز ہوتا ہے جو متقین کی اللہ نے پہلی صفت بیان کی پہلی خوبی بیان کی وہ یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو غیب پر اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالی مومنین کے بارے میں اور رسول اللہ صفت بارے میں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے پریشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لا نفر شعہ به ہم فرق نہیں کرتے ہم تفریق نہیں کرتے بین اہد diarrانہ اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بین درمیان اہد کسی منرسل اس کے رسولوں میں سے اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اس کی دو صورتیں ایک صورت تو اس کو یہ ہے کہ کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ایک تو فرق کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ اس کو تو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے ہیں جیسے یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی رسول نہیں مانتے اور عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے تو مسلمانوں کا شیوہ کیا ہے کہ لا نفرق بین عہدی میں رسولی ہم اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے بلکہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سب پر مسلمان ایمان رکھتا ہے اگر کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا امتی ہوں لیکن موسیٰ کو نہیں مانتا میں حضرت دعوت کو نہیں مانتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا تو لا نفرق بین عہدی میں رسولی ہم اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے اور اس کے ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بالحاظر نبوت تمام انبیاء کا درجہ برابر ہے وہ سب ایک سطح پر ہوتے ہیں اور تمام مخلوقات سے تمام نبی جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں افضل ہوتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ فلاں نبی افضل ہے اور فلاں افضل نہیں ہے یہ درست نہیں ہے صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَكُولَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونَس مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّا کہ کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یونس بن مطا سے بہتر ہوں تو نبی ہونے میں تمام نبی کیا ہے برابر ہے ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بھی حاصل ہے قرآن خود کہتا ہے تِلْكَ الرُسُّلُ فَضَّلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَابَاز کہ ہم نے یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت اور یہاں آیت کا مفہوم کیا ہے لَا نُفْرِقُ بَيْنَا حَدِمْ مِنُسَلِي تمام نبی نبی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمام انسان جو ہے انسان ہونے کے لحاظ سے ایک سطح پر ہیں برابر ہیں قانونی اعتبار سے لیکن ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں کوئی عادل بھی ہوتے ہیں کوئی ظالم بھی ہوتے ہیں کوئی مشرق بھی ہوتے ہیں کوئی مواحد بھی ہوتے ہیں تو انسانوں کی اس طرح بے شمار اقسام بن جاتی ہیں اسی طرح نبی اپنی نبوت کے اعتبار سے اپنے نبی ہونے کے اعتبار سے سب نبیوں کا درجہ برابر ہے نبوت کے لحاظ سے ایک سطح پر ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے مگر فضائل کے لحاظ سے ان میں فرق ہو سکتا ہے اور وہ فرق ہے قرآن مجید کی اس آیت سے جو میں نے ابھی پڑھی تلکر رسول فضلنا بازہم آل آباد اس سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار سہی حدیثے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں تو لا نفرقو بین عہدی میرسولی ہم اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے وقالو اور انہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا سمینا ہم نے سنا وعتانا اور ہم نے اتعاد کی غفرانک ربنا اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کیا غفرانک ربنا اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے ہم تجھ سے تیری بخشش مانتے ہیں غفرانک ربنا ہم تجھ سے تیری بخشش مانتے ہیں وعلیق المسیر اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے اس آیت کا ترجمہ پھر سن لیجیے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی رسول اس پر ایمان لیا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا والمؤمنون اور سب مومن بھی کلن آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی اور ہر ایک ایمان لیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ سب اللہ کے سچے نبی تھے ہمارے ذمہ تو اتباہ کرنا کس کی ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن حضرت موسیٰ بھی اپنے اللہ کے سچے نبی تھے عیسیٰ بھی یونس بھی سب اللہ کے سچے نبی تھے اللہ نفرق بین آہدی میں رسولی ہم اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے فرق نہیں کرتے وقالو اور انہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا وعتانا اور ہم نے اطاعت کی وفرانا کا رب بنا اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں وعلیق المسیر اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے لا یکلیف اللہ نفسا اللہ وسعہ لا یکلیف اللہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ بوجھ نہیں ڈالتا نفسا کسی شخص پر اللہ وسعہ مگر اس کی وسط کے مطابق اس کی طاقت کے مطابق جیسے ابھی پیچھے گزرا کہ دلوں میں آنے والے وسابس خیالات ان پر انسان کی قدرت نہیں ہوتی تو اب اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ اس میں اللہ تعالی نے جزا و سزا کا ایک کلیہ بیان کیا کہ ہم کسی کو جو انسان کے بس میں جس چیز کی جو انسان کے بس میں نہ ہو جو اس کی استطاعت اور طاقت سے باہر ہو تو ہم اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں کریں گے اس سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے ہاں جو اس کے جتنے اللہ کے احکامات ہیں ہمیں دیئے گئے ہیں کہ یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو انسان کے بس میں ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں جو انسان کی طاقت میں ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفساً اللہ کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لہا ماں کا ثبت اس کے لئے وہ ہے ماں کا ثبت جو اس نے کمایا وَعَلَيْهَا اور اس پر وہ ہے ماں کا ثبت جو اس نے کمایا جو اس نے نیکی کی اس کا عجر بھی اسے ملے گا لہا ماں کا ثبت جو وہ نیکی کرتا ہے لہا اس کے لئے ہے یعنی اس کو اس کا عجر ملے گا وَعَلَيْهَا مَكْتَ ثَبَت اور جو وہ برائی کرتا ہے تو اس کا سزا بھی اسے بھبدنی ہوگی اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سزا اور جزا کا ایک قانون بیان کیا کہ آپ اچھے عمل کریں گے تو فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ برے عمل کریں گے تو اس کا وبال بھی آپ پر آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو نصب کی وجہ سے چھوٹ دی جائے کسی کو کسی اور وجہ سے یہ اباؤ اجداد کی نیکیاں کام آگئی کسی کا نصب کام آگیا کرے کوئی اور بھرے کوئی ایسا یہ اللہ کا ذابتہ نہیں ہے اللہ کا ذابتہ یہ ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا اسی کے مطابق اسے عجر دیا جائے گا اچھے عمل کرے گا عجر ملے گا برے عمل کرے گا سزا دی جائے گی ہاں اگر کوئی آدمی نیکی کا کام اس نے بنیاد رکھی اور وہ پھر دنیا سے چلا گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس سے وہ کیا ہوتا ہے نیکی کے اثرات اس کام کے وہ جاری رہتے ہیں تو اس کا عجر اس تک ملتا رہتا ہے اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے برائی کی بنیاد رکھی برے کام کی بنیاد رکھی اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رہیں تو وہ اس برائی کے گناہ میں برابر کا ہی صدار ہوگا تو اللہ کا ذابتہ کیا ہے پہلا صلاح کا یہ ہے کہ کسی پر جو اس کی استطاعت اور طاقت میں نہ ہو اس کی باز پرس نہیں کرے گا اس کی باز پرس پرے گا جو اس کی استطاعت اور طاقت میں تھا اور پھر بھی اس نے وہ کام نہیں کیا اور دوسرا جو کوئی نیکی کرے گا اس کا عجر اسی کو ملے گا اور جو کوئی سزا جو کوئی برے کام کرے گا اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی اب اللہ نے ہمیں دعائے سکھا دی کیا اگلے حصے میں ربنا لا تواخذنا ان نسینہ او اکتانا ربنا اے ہمارے رب لا تواخذنا تو ہمارا معاقضہ نہ کرنا تو ہماری پکڑ نہ کرنا اگر نسینہ ہم بھول جائیں او اکتانا یا ہم خطا کر بیٹھیں کوئی بھول چوک کر کوئی کام کر لیں تو اے ہمارے رب ہمارا معاقضہ نہ کرنا اب یہ دیکھیں خطا اور نسیان پر اللہ تبارک و تعالی یہ دعا سکھا رہے ہیں اور جب اللہ خود سکھا رہے ہیں اور یہ دعا ہم مانگیں کہ اس کی قبولیت میں کیا شک کیا جا سکتا ہے کہ جب قبول کرنے والا خود آپ کو سکھا رہا ہے کہ یوں دعا کرو ربنا اے ہمارے رب لا تو آخذنا تو ہمارا معاقضہ نہ کرنا اِن نسینا اگر ہم بھول جائیں او اختانا یا ہم سے قطع ہو جائیں ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وَلَا تَحْمِلْ نَحَمْ پَرْ بُوجْلَاد عَلَيْنَا هَمْ پَرْ عِسْرًا بُوجْ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے پالنہار اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کما حملتا ہو کما جیسا کہ حملتا تو نے ڈالا ہو اس بوجھ کو عَلَلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا عَلَلَّذِينَ ان لوگوں پر جو مِن قَبْلِنَا ہم سے پہلے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر وہ بوجھ ڈالا اس سے مراد کیا ہے یعنی اے ہمارے رب ہم پر کوئی سخت آحکام سخت شریح آحکام نہ دے جیسے پچھلی امتوں کو دیئے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش کا گناہ کیا اب اس کی سزا کیا تاہی ہوئی صرف ایک کہ ان لوگوں کو ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی اور آپ دیکھیں اگر ہمارے امت مسلمہ میں اگر کوئی شرک کے بعد توبہ کی طرف آتا ہے تو راستہ کھول آئے دیکھیں وہ بوجھ جو پچھلی امتوں پر تھا جو سختی تھی وہ اب نہیں ہے یا یہود میں صرف قساس تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو جواباً قتل کیا تھا دیت یا معافی کا تصور نہیں تھا یا دیت اور معافی کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی آدمی کچھ قتل کیا ہے اور قاتل اب اگر وہ رسا راضی ہوں تو کچھ مال دے کر دیت دے کر یا وہ وہ رسا قاتل کو معاف کر دیں جیسے ہماری شریعت میں قتل کی تین صورت ہیں یا تو قساس اگر وہ رسا نہ دیت لینے پر راضی ہیں نہ معاف کرنے پر راضی ہیں تو قساس یعنی بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا دوسری صورت کہ اگر وہ رسا معاف کرنے پر راضی ہیں تو قاتل کو معاف کر دیا جائے گا اور تیسری صورت کہ اگر وہ دیت لینے پر راضی ہوتا ہے دیت وہ سو اونٹ ہے کہ سو اونٹ یا اس کی قیمت لے لیں اور قاتل کو معاف کر دیں حضرت موسیٰ کی شریعت میں صرف قساس تھا اب یہ اس حکم میں تخفیف ہو گئی ہمارے لئے قصاص کے ساتھ دیت بھی ہے اور معافی بھی ہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو زکاة تھی وہ ٹوٹل مال کے چوتھے حصے پر تھی چوتھا حصہ دینا ہوتا تھا اور ہمیں کیا ہے چالیس ماہ حصہ تخفیف کر دی گئی چالیس ماہ حصہ اڑھائی فیصد ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ زکاة تخفیف ہو گئی حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھا کپڑے پر اگر پشاپ لگ جائے تو اسے دھونے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا اسے کاٹ دینا پڑے گا کاٹنے سے پاک وہ حصہ جہاں پہ گندگی یا پشاپ پکھانا لگا ہے وہ کاٹ دیا جائے اور ہمارے ہاں کیا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے غنیمت کے مال ان پر حرام تھے ہمارے لئے ایک مقصود حصہ نکالنے کے بعد وہ مجاہدین میں تقسیم ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو سخت احکام تھے اس شریعت میں ان میں تقفیف کر دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کہ وہ کیا دعا کریں ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علیلہ دینا من قبلینا اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا تو ہم سے نہ اٹھوا ما لا طاقت لنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے جس کے اٹھانے کی جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا وَعْفُوا عَنَّا اور ہم سے درگزر کر ہم سے درگزر فرماؤ وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور تو ہم پر رحم کر انت مولانا تو ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا مالک ہے فنسرنا تو ہماری مدد کر فنسرنا تو ہماری مدد کر کس کے خلاف علل قوم القافرین کافر قوم کے خلاف یہ خسرت دعا ہے وَا فُعَنَّا ہم سے درگزر کر وَا فِرْلَنَا ہمیں بخش دے وَا رحمنا اور تو ہم پر رحم کر انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا مولا ہے فنسرنا علل قوم القافرین کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کرماتا پھر سنجیے اس آیت کا ترجمہ لا يُکلِّف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ جو نیکی کرے وہ بھی اسی کے لیے ہے اور جو برائی کرے وہ بھی اسی پر ہے رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِنَا وَخْتَانَا اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کر بیٹھیں ہمیں نہ پکڑنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَوْقَتَ لَنَا بِي اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو وَعْفُوَنَّا ہم سے درگزر فرما وَعْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم کر انتا مولانا فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو ہمارا مولا ہے اور ہم ظالم کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما یہ سورہ بقرہ کی جو آخری جو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہی من ربیہی سے لے کر فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے کونسی دو آیات یہی آمن الرسول بما انزل الیہی من ربیہی سے لے کر فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو یہ آیت یہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہیں یہ دونوں آیتیں اس کو کفایت کرنے والی ہیں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ میراج کی رات میراج پر گئے تو یہ آیات اللہ تعالیٰ آخری یہ سورہ بقرہ کی جو آخری یہ دو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو تین چیزیں ملیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان میں سے یہ سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات ہیں اس لئے ان آخری آیات کی بڑی فضائل آئے ہیں ان کو رات آپ سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کا معمول بنائے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استقلوکا و اعتوبو الیک موسیقی 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 موسیقی